بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا کے تکتیر سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا اس قبیلہ کا ایک سردار تھا جو کہ اسے کا بادشاہ بھی تھا اور عزت امام علی علیہ السلام سے بہت بہت رکھتا تھا اور کافر تھا اس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کرانے کے لئے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پیلوان بلائے اور ان پیلوانوں کے آپس میں کچھتی کروائے چار سو پیلوان ان سبی کی آپس میں کچھتی کروائے چار سو میں سے دو سو نکلے پھر ان دو سو پیلوانوں کی کچھتی کروائے ان میں سے سو نکلے پھر ان سو پیلوانوں کے آپس میں دوبارہ کچھتی کروائے ان میں سے پچاس نکلے ان کی کچھتی کروائے ان میں سے پچیس نکلے ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف دو رہے گئے اور ان دو کے آپس میں کچھتی کرائی جن میں سے ایک جیت گیا جو پیلوان جیت چکا تھا اس کا نام پیلوان چار سو پیلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا بادشاہ بہت پر متاثر ہوا اور کچھ دن پتہ کو آرام کروایا پھر اسے بلایا اب اس پیلوان سے کہتا ہے بات سنو اب میں نے تم پر اتنا خرچہ کیا ہے اتنا پیلوان منگوا ہے اس کی وجہ کیا تھی کیا تم وجہ جانتے ہو پیلوان نے کہا نہیں میں وجہ نہیں جانتا بادشاہ نے کہا میں اپنے لئے کوئی پیلوان نہیں رکھنا چاہتا بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں اس کی پیلوانی بہت بڑی مشہور ہے اب یہ بات قابل اور ہے کہ عدرت امام علی علیہ السلام کا ذکر پیلوانوں میں کیوں کیا گیا اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو کے دربار میں لکتا اس نے عدرت امام علیہ السلام کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پیلوان ہے طاقتور ہے اس لئے بادشاہ نے بھی پتہ کو یہی کہا کہ عدرت علیہ السلام اے بہت بڑا پیلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو اس کے ساتھ جنگ کرو اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطلت کا آدھ ایسا تمہیں دے دوں گا پھر مجھے پتہ پخر ہوگا کہ تم میرا داماد ہے اب وہ پتہ نے آٹھ اٹھ کر یا دس پہ روان ساتھ لیے اور اپنے دو بیٹوں بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے جب وہ مدینہ کے حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے اگل صبح پجر کا وقت تھا ایک شخص مدینہ شہر تھے نکلا اس کے ہاتھ میں ایک بلچا اور ایک رمبہ تھا اسے دیکھ کر پتہ کے بیٹے نے کہا بابا وہ ایک شخص آ رہا ہے کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لے کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا انہوں نے اس شخص کو بلایا اے نوجوان اگل آؤ اس شخص نے فرمایا کہاں آپ کو ہے آئیے فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے اور وہ پاس آئے اور کہا اے علی اے نوجوان ہم اس شہر میں آئے ہیں ایک شخص کی تعلاش میں اس کے متعلق پوچھنا ہے اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو فتح کے بیٹے نے پوچھا اس کا نام علی ہے ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس شخص نے فرمایا آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں انہوں نے کہا نہیں کبھی اس کو دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں کبھی اس کے آواز سنی ہیں انہوں نے کہا نہیں تو پھر اس نوجوان نے پوچھا تمہیں علی سے کیا کام ہے انہوں نے کہا ہم اس سے کشتی لڑنا چاہتے ہیں نوجوان نے پوچھا وہ کیوں پتا اور اس کے بیٹے بولے ہم اس کے شخص کے ساتھ لڑنے کا انام ملے گا اور مجھے میری پسندیدہ لڑکی ملے گی اس نوجوان نے کہا ایسا کرو پہلے مجھ سے لڑو اگر جیت گئے تو علی سے بھی مقابلہ کر لینا کیونکہ میرے علاوہ علی کا پتہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کہ علی اس وقت کہاں ناظرین کرام وہ شخص حضرت علی علیہ السلام ہی تھے پتہ نے ان کے ساتھ کشتی لڑک سشتی کرنے کی خامی بر لی ایک طرف حضرت علی علیہ السلام دوسری طرف پتہ پہلوان میدان سج گیا تھا وہ پتہ جس نے چار سو پیلوانوں کو ہرائے تھا اس نے علی علیہ السلام سے پوچھا کسا تیاتے لڑنا چاہتے ہو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس سے تمہاری مردی اس نے کہا اچھا تلوار تو آپ کے پاس ہے نہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو تلوار چھوڑ میرے پاس بیلچہ ہے تو تلوار سے لڑ میں بیلچے سے لڑتا ہوں میرے طرف سے مقابلہ کرے گا پتہ نے کہا اچھا بڑے بہادر ہو اگر آپ اتنے بہادر ہو تو وہ علی علیہ السلام کتنے بہادر ہوں گے دونوں مقابلے کے تیار ہوئے پتہ نے ایک وار کیا پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار پتہ وار پہ وار کرتا گیا حضرت علیہ السلام رکھتے گئے تلوار کے وار کرتے کرتے پتہ رک گیا اور ہٹ گیا امام علی علیہ السلام نے فرمایا بتا اور کوئی فرمائش پتہ نے کہا اے اجنبی آپ نے مجھے مایوس کر دیا تلوار اور ویل جی کی لڑائی ختم کرو آپ ہاتھ سے لڑتے ہیں پتہ نہیں ایک وار کیا پھر دوسرا وار کیا پھر تیسرا وار کیا لیکن حضرت علی علیہ السلام دفاع کرتے گئے حتیٰ کہ پتہ تھک گیا پھر پتہ کہتا ہے آپ تیسرا دنگل لڑتے ہیں جسم سے جس میں مجھے پن ہے مہارت ہے جس طریقے کا استعمال اس میں آخر میں کرتا ہوں برچی میں آپ برچی سے لڑنا چاہتے ہو یہ عضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو برچی سے لڑ میں اپنے دانتی رمبے سے لڑتا ہوں اس سے بھی یہی ہوا پتہ وار پہ وار کرتا گیا امام علیہ السلام رکھتے گئے کیونکہ عضرت علیہ السلام لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم دل کو زیادہ دیکھتے تھے عضرت علیہ السلام نے یہ محسوس کہا کہ اس شخص کے اوزار چل رہے ہیں لیکن دل صاحب ہے اب کیا ہوا کہ فتح نے کہا میں تک کیا ہوں تو نے ایک وار بھی نہیں کیا اور تو وار کر حضرت امام علیہ السلام کے پاس جو رمبہ تھا آپ نے پتہ کی طرف اشارہ کیا اور کرتے گئے حضرت امام علیہ السلام رمبے کو اوپر کرتے جا رہے تھے پتہ بھی رمبے کے ساتھ اوپر اوپر اٹھتا جا رہا تھا پتہ گبرا گیا بیٹا پریشان ہو گئے نوکر سارے خوف زد ہو گئے یہ کیا ماجرہ ہے اگر اس بندے میں کیا یہ کمال ہے تو پھر علی علیہ السلام کے کمال کا عالم کیا ہوگا پتہ نے کہا اے اجنبی میں ہار گیا ہوں میں اپنے ہار قبول کرتا ہوں آپ جیت گئے آپ کے پتہ ہوگی لیکن مجھے آپ نیچے اتار دے مولا علی علیہ السلام نے نیچے اتار اپنے رمبہ اور بیلچہ بیلچہ سیٹ پر رکھا اور فرمایا ہاں اب بتاؤ پتہ کیا کہنا چاہتے پتہ نے کہا اے اجنبی جس معاملے کے لئے میں آیا تھا تم دون رہے ہو وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہی ہوں جیسے ہی پتہ نے یہ سنہ رونے لگا در گیا خوفزدہ ہو گیا مولا علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا کہ بڑی امیر لے کر آیا تھا بہت بڑا انام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہوگی وہ عورت ملے گی مولا علیہ السلام نے فرمایا اے پتہ ہے اے پہلوان تو تو آیا کس در پہ ہے جس در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا پتہ نے کہا اے علی ابن ابی طالب اگر صرف امام کی ہوا عاد ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا حاصل میں آپ کے سر کی مولا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو اگر گردن کی بات ہے تو علی علیہ السلام کے پاتھ ہے لے اپنے تلوار نکالا علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر پتہ نے کہا اے علی علیہ السلام اتنے عرصے سے کرنے کے بادرے پر ملا ہے اور میں اس کی گردن اتار دو ایسا نہیں ہو سکتا میں آیا ہوں آپ کو قصد کرنے تھا لیکن میں خود قتل ہوگی آپ ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا دے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اب میں تیرا نام کیا رکھو تو ام سلمان چکھائے ہوا ہے کہ کوئی بھی حضرت علی علیہ السلام کا میدان جان مقابلہ نہ کرتا اللہ تعالیٰ ان نیک حضروں کے صدقے ہم پر رحم پر مائی آمین ناظرین اگر کوئی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسا اسلامی ویڈیو کے لئے ہمارے چلنگ تو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو برائیں مہربانے میں آپ سب لوگوں سے تھکے دل سے معافی چاہتا ہوں والسلام شکریہ